اسلام علیکم دوستو میں ہوں علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں اے آر نولیج ناظرین اگرام سمندروں میں پہاڑوں کی طرح چلتے ہوئے جہاز بھی اس رب تعالیٰ کی قدرت کا شہکار ہیں اور کیا ہی عجب بات ہے کہ ایک سوئی تو پانی میں ڈوب جاتی ہے لیکن ایک ہزاروں ٹن وزنی جہاز مختلف چیزوں کا وزن اٹھائے سمندروں کا سینہ چیرتے ہوئے اپنی منزل کی طرف ربعہ دبا ہوتا ہے اس کے مطالق قرآن مجید فرقان حمید کی سور رحمان میں کچھ یوں ارشاد ہوتا ہے وَلَهُ الْجَوَادِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِكَ الْأَعْلَامِ اور اسی کی ہیں وہ چلنے والیاں کے دریاں میں اٹھی ہوئی ہیں جیسے پہاڑ تفسیر خزائن العرفان میں ہے اس آیت مبارکہ میں دریاں میں چلنے والیوں سے مراد کشتیاں ہیں کہ ان کشتیوں کا چلنا اور تیرنا یہ سب اللہ کی قدرت سے ہے فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ تو اپنے رب کی کون سینے میں جھٹلاوگے معزز دوستو یہ وہ آیات ہیں جنہیں پڑھ کر ہم صرف اپنے مو پر ہاتھ فیر لیتے ہیں لیکن یہ ہم جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ آخر ان آیات کا مطلب کیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ہر بات کے بیچے کوئی نہ کوئی گہری حقیقت پوشیدہ ہوتی ہے اس لئے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بیان کرنے کے بعد بار بار یہ فرماتا ہے کیا یہ لوگ ہماری نشانیاں میں غور نہیں کرتے کیا ان کی عقلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں کیا یہ عقل نہیں رکھتے اس میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں تو آئے ناظرین ذرا اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی چھپی قدرت کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری زمین پر سیبنٹی پرسنٹ پانی اور ٹھارٹی پرسنٹ خوشکی ہے اس کے علاوہ ناظرین اگر آپ غور کریں تو آپ کو ہماری یہ زمین بید بھی گول نظر آئے گی اور زمین کی باہری بالی سطح پر پانی پانی نظر آئے گا اور مزید حیرت کی بات یہ ہے ناظرین کہ انترکش میں ہماری زمین کو کسی چیز کا سہارا نہیں کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جہاز جب تیرتے تیرتے زمین کی اس حصے پر آ جائے تو زمین کے کناروں سے نیچے کیوں نہیں گرتا موزید سامین یہاں پر عقل دنگ رہ جاتی ہے اور قرآن پاک کے وہ آیت یاد آتی ہے اور یہ جہاز بھی اسی کی ہیں جو سمندروں میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں تو پس اے جن نوئنس اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی ناظرین خدا کی قدرت کا یہ شاکار چودہ سو سال پہلے بیان کر دیا گیا تھا آج جدی سائنس ہمیں بتا رہی ہے کہ ہمارے اوپر قرآہ ہوائی کا پریشر ہے اور نیچے گریبٹی فورس ہے جو ہمیں خلا میں جانے سے روکے ہوئے ہیں اور جس دن قرآہ ہوائی کا پریشر اور زمین کی گریبٹی فورس ختم ہو گئی اسی دن دنیا کی ہر چیز درخت انسان گویا کہ پہاڑ بھی ایسے اڑتے نظر آئیں گے جیسے کہ پتنگ اڑتی ہے دوستو یاد رکھا جائے کہ قرآن کا موضوع انسان ہے اور ہمارا مقصد قرآن پاک کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہے لیکن بدقسمتی سے آج قرآن پاک کو صرف روزی روٹی میں برکت ڈالنے کیلئے ہی محدود کر دیا گیا ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ربایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور سیکھائے حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جب تم نماز پڑھتے ہو تو تم خدا سے باتیں کرتے ہو اور جب تم قرآن مجید پڑھتے ہو تو اللہ عزبجل تم سے باتیں کرتا ہے اس لئے ناظرین اللہ تعالیٰ کا فرمان سمجھنے کے لیے قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھئے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آپ کا رب آپ سے کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین اسی کے ساتھ دوستو آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے زیادہ زیادہ لائک اور اپنے تمام دوستوں کو شیئر ضرور کیجئے گا اور ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کی نوٹیفکشن آپ کو ملتی رہے میں ملتا ہوں آپ سے نیکش ویڈیو میں اپنا رشدداروں اور گردنوبا کے تمام نوکہ بہت خیال لکھی گا جب تک کے لیے اللہ حافظ